پیارے دوستوں آج ہم آپ کو ایک بارہ سال کی بچی کی درد بھری کہانی سنانے والے ہیں ایک بچی جو بارہ سال کی عمر ہی میں ماں بن گئی یہ واقعہ سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ نے اب تک اگر اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں بولے گئے نام بدلے ہوئے ہو سکتے ہیں پاکستان کے کسی گاؤں میں نازیہ نام کی ایک عورت رہتی تھی نازیہ کی دو بیٹیاں تھی بڑی بچی کا نام سنہ اور چھوٹی کا نام آلیہ تھا نازیہ کے شوہر اسلم کا ٹائفائٹ بخار ہونے کی وجہ سے اچانک انتقال ہو گیا تھا شوہر کی موت کے بعد وہ اپنے مائے کے چلی گئی لیکن نازیہ کے ماں باپ بھی آخر کتنے دن تک اپنی بیٹی نازیہ اور اس کی بیٹیوں کا بوجھ اٹھاتے تو انہوں نے نازیہ سے بات کی کہ بیٹی نازیہ ہم تمہاری دوسری شادی کر دیتے ہیں اللہ جانے ہماری کتنی زندگی ہے ہمارے بعد تم کس کے در پر جاؤ گی نازیہ نے دوسری شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اپنی بچیوں کو لے کر اپنے شوہر کے گھر واپس آ گئی نازیہ آخر اپنے شوہر کی سنبھالی ہوئی کمائی کتنے دن کھاتی نازیہ نے ہار مان لی اور دوسری شادی کر لی نازیہ کے دوسرے شوہر کا نام راشد تھا راشد نازیہ کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھتا تھا وہ ان سے بہت پیار کرتا تھا راشد کی بیک کی فیکٹری تھی نازیہ راشد کی شادی کو جب ایک سال ہو گیا تو نازیہ کے گھر ایک بیٹے کی ولادت ہوئی راشد بہت خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کر دیا راشد کا دھیان نازیہ کی بیٹیوں سے کم ہوتا جا رہا تھا اور اس کا پورا روجہان اپنے بیٹے کی طرف ہو گیا اگر اس کا بیٹا ذرا سا بھی روتا تو وہ نازیہ کو ڈانٹتا یہ کیوں رو رہا ہے راشد کی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے نازیہ کا تقریباً سارا دھیان اپنے بیٹے کی طرف رہتا سنا یا آلیہ جب بھی اپنی امی کو کوئی کام کے لیے کہتی تو نازیہ سنا سے کہتی بیٹی تم اب بڑی ہو رہی ہو اپنا سارا کام خود کر لیا کرو ساتھ میں چھوٹی بہن آلیہ کو بھی دیکھ لیا کرو سنا نے اپنے زیادہ تر کام خود کرنے شروع کر دیئے تھے وہ آلیہ کو بھی کپڑے پہنا دیتی اس کی چھوٹیاں بھی بنا دیتی سنا کے عمر تقریباً بارہ سال کی ہو گئی تھی سنا جس باجی کے یہاں ٹیوشن پڑتی تھی اس کی شادی ہو گئی تھی سنا اسکول نہیں جاتی تھی کیونکہ نازیہ جس گاؤں میں رہتی تھی وہاں پر کوئی اسکول نہیں تھا اس بار سنا کے ابو راشد چاہتے تھے کہ سنا آٹھویں کا پیپر دے اور میں اس کو گورمنٹ اسکول میں داخل کروا دوں جب سنا کے ٹیوشن والی باجی کی شادی ہو گئی تو نازیہ نے راشد سے سنا کی بات کی کہ سنا کے ٹیوشن کا کیا کرنا ہے تو راشد نازیہ سے کہنے لگا تم فکر نہ کرو میرے بھائی کا بیٹا شہر سے ایم اے انگلیش کر کے آیا ہے اور اس نے ٹیوشن سینٹر کھولنا ہے میں اس سے بات کروں گا لیکن سنا کو ادھر ہی رہنا پڑے گا نازیہ اپنی بیٹی کی پڑھائی کے لیے مان گئی ہاں ٹھیک ہے ایک مہینے ہی کی تو بات ہے راشد سنا کو اپنے بھائی کے گھر چھوڑ آیا اپنے بھتیجے سے بولا یار سمیر یہ میری بیٹی سنا ہے اس کی آٹھوی کے پیپر ہونے والے ہیں اس کی اچھے سے تیاری کروا دو اور جب تک پیپر نہیں ہو جاتے یہ یہی رہے گی تو سمیر نے کہا چاچا جان آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ سنا پاس ہو جائے گی سنا اب سمیر کے گھر میں رہنے لگی جب سارے بچے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے تو سنا اداس ہو جاتی وہ روز اپنی امی سے فون پر بات کرتی اور امی کو کہتی کہ امی میرا یہاں دل نہیں لگتا مجھے گھر واپس بلالیں اس کی امی کہتی بیٹا کچھ دن ہی کی تو بات ہے پھر تمہیں گھر ہی واپس آنا ہے سنا کو سمیر کے گھر میں رہنے کا یہ فائدہ تھا کہ جب بھی وہ چاہتی اپنی پڑھائی کے لحاظ سے کچھ بھی سمیر سے پوچھ سکتی تھی ایک دن رات کے گیارہ بجے کا وقت تھا سنا کو ایک سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ سمیر کے کمرے میں چلی گئی اور بولی بھائی سمیر یہ سوال مجھے سمجھا دیں تو سمیر بولا اچھا ٹھیک ہے سنا سمیر کے پاس جا کر بیٹھ گئی سمیر سنا سے تقریباً بارہ سال بڑا تھا جب سنا سمیر کے پاس آ کر بیٹھی تو سمیر نے سنا کے ساتھ چھڑکھانی شروع کر دی سنا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اگلے دن سنا نے اپنی امی کو فون کیا امی میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں میں آپ کے بغیر اداس ہو گئی ہوں نازیہ بولی اچھا میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں اگلے دن پھر سنا بچوں کے ہوتے ہوئے سمیر کے پاس گئی تو سمیر نے پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس کے بالوں کو سہلانے لگا سنا اگدم سے پیچھے ہٹ گئی آج رات پھر سنا نے اپنی امی سے کہا امی ابو کو کہیں کہ مجھے آ کر یہاں سے لے جائیں میرا یہاں دل نہیں لگ رہا ہے سنا جب بھی اپنی امی کو فون کرتی تو اپنی امی سے کھل کر بات نہیں کر پاتی تھی کیونکہ سمیر اس کے پاس ہی کھڑا ہوتا تھا نازیہ نے پھر راشد کو کہا کہ سنا کو جاؤ اور لے آؤ وہ بہت اداس ہو گئی ہے راشد نے کہا آج فیکٹری سے واپسی میں لے آؤں گا رات کے وقت سنا کے ابو راشد ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ سنا کو گھر لے جانا ہے لیکن اچانک سے امرجنسی میں ایک ہزار بیک کا آرڈر آ گیا تمام ملازم گھر جا چکے تھے وہاں بس دو ملازم موجود تھے جو فیکٹری ہی میں رہتے تھے ایک ہزار بیک کا آرڈر راشد نے اپنے ملازموں کے ساتھ مل کر تیار کرایا نازیہ نے راشد کو بہت فون کیے لیکن فیکٹری میں مشینیں چلنے کی وجہ سے راشد کو پتا نہ چل سکا ادھر سمیر کے گھر والے کسی شادی میں چلے گئے تھے آج گھر میں سمیر اور سنہ اکیلے تھے سمیر سنہ کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا سنہ کیا آج تمہیں کچھ پڑھنا نہیں تھا سنہ نے اپنی آنکھیں نیچے رکھی جب سمیر سنہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا تو سنہ اٹھ کر جانے ہی لگی تو سمیر نے ایک دم سے اس کو بیٹ پر دھکا دیا اور اس کو اپنی حوص کا نشانہ بنایا اگلے دن سنہ کے ابو راشد اس کو لینے آگئے اور بولے مجھے تو لگتا ہے تمہیں پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جو روز اپنی امی کو فون کر کے کہتی ہو کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ تو راشد کی اس بات پر سمیر بھی بولنے لگا ہاں چاچا جان آپ سچ کہتے ہیں اس کو پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جس دن سے آئی ہے بس یہی رٹ لگا رکھا ہے مجھے گھر جانا ہے اس پر راشد بولا بیٹا سمیر میں ہی پاگل تھا جو ان کے شوق پورے کرنے چلا تھا بلا آج تک کوئی سوتیلی اولاد بھی کسی کی اپنی بنی ہے آج اس لڑکی نے بتا دیا میں اس کا سوتیلہ باپ ہوں یہ کہہ کر راشد سنا کو اپنے ساتھ گھر لے آیا سنا جب گھر آئی تو اپنی امی کے گلے لگ کر بہت روئی اور اپنی امی کو سمیر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا امی پہلے تو وہ مجھے چار پانچ دن تک چھیڑتا رہا جس دن گھر میں کوئی نہیں تھا اس دن اس نے میرے ساتھ زیادتی کی میں نے اسے بہت روکا لیکن وہ باز نہیں آیا نازیہ نے جب یہ باتیں اپنے شوہر راشد کو بتائی تو راشد نے فوراً اپنے بتیجے کو فون کیا سمیر تم نے یہ کیا حرکت کی ہے تو سمیر بولا چاچا جان آج کل تو نیکی کا کوئی زمانہ ہی نہیں ہے میں نے تو آپ کے ساتھ نیکی کی تھی اور آپ نے مجھے یہ سلا دیا اللہ جانے کہ آپ کی بیٹی کہاں سے مو کالا کروا کے آئی ہے اور آپ اس کا الزام مجھ پر تھوپ رہے ہیں راشد نے اس کی یہ باتیں سنی تو اس نے نازیہ سے کہا کروا دی میری بہزتی میرا بھتیجہ کہہ رہا ہے میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے پھر راشد اپنی بیٹی سنا کو کہنے لگا ایسا کچھ نہیں ہے یہ بس سنا کے نہ پڑھنے کے بہانے ہیں یہ سب جھوٹ ہے راشد نے سنا کے اوپر تھپڑ دے مارا اور بولا نہیں پڑھنے جانا ہے تو نہ جاؤ کم سے کم میرے بھتیجے کے اوپر اتنا گندہ الزام تو نہ لگاؤ یہ کہہ کر راشد اپنے کمرے میں چلا گیا سنا ابھی بارہ سال کی بچی تھی اس کے ساتھ جو سلوک سمیر نے کیا اس نے صاف صاف اپنی امی کو بتا دیا وقت گزرتا گیا تقریباً پانچ ماہ گزر گئے سنا کے جسم میں کافی فرق آ گیا تھا ایک دن سنا کی امی نے اس کی حالت خراب دیکھی وہ اسے اسپتال لے کر چلی گئی وہاں جا کر سنا اور اس کی ماں کو پتا چلا کہ سنا ماں بننے والی ہے تو سنا کی ماں پریشان ہو گئی اور سنا کو اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی نازیہ کو سمیر پر غصہ آ رہا تھا وہ سوچ رہی تھی کہ میں سمیر کو نہیں چھوڑوں گی تو پھر نازیہ نے ڈاکٹر سے کہا کیا ہم یہ بچہ ضائع کروا سکتے ہیں تو ڈاکٹر نے کہا نہیں ماں کی عمر بہت کم ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہے نازیہ بہت ڈر گئی اور گھر آ کر راشد کو سب بتا دیا راشد بولا میں دوبارہ اپنے بھائی اور بتیجے سے بات کرتا ہوں پہلے ہی جب میں نے فون کیا تھا تو اس نے میری بہت بیزتی کی تھی ساتھ ہی راشد نے کہا اب یہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہے گی تو نازیہ اور سنا رونے لگے اور نازیہ کہنے لگی نہیں ایسا نہ کرو راشد مجھ سے میری بچی کو دور نہ کرو وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ اکیلی رہ سکے میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی راشد مہربانی کرو ایسا نہ کرو راشد کہنے لگا نازیہ اگر تم چاہتی ہو کہ سنا زندہ رہے تو اسے اس گھر سے جانا ہی ہوگا میں لوگوں سے باتیں نہیں سن سکتا لوگ تو مجھے ہی برا بھلا کہیں گے کہیں گے سوتیلا باپتہ دکھا دی اپنی اوقات ہم سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ سنا اس گھر سے چلی جائے اور اس میں سنا کی بھی بھلائی ہے پھر راشد سنا کو اپنی کھالا کے گھر لے گیا راشد کی کھالا کہنے لگی بھلا میں کیوں اس بدنامی کے دھیر کو اپنے گھر پر رکھوں لے جاؤ یہاں سے ارے بھائی لوگ مجھ سے پوچھیں گے یہ کون ہے تو میں کیا بتاؤں گی میری بھی کوئی عزت ہے کہ نہیں ویسے بھی میرا تو اس کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا بھی نہیں ہے تم تو پھر بھی اس کے باپ ہو جب تم اس کے باپ ہو کر اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہو تو میں بھلا کیوں رکھوں راشد سنا کو واپس گھر لے آیا اور نازیہ سے بولا اس کا بچہ زائع کروا دو تو نازیہ رونے لگی اور کہنے لگی راشد میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے اگر یہ بچہ زائع کروایا تو سنا کی جان کو خطرہ ہے نازیہ نے سوچ لیا تھا کہ راشد کچھ کرے یا نہ کرے میں اپنی بیٹی کو انصاف دلا کر رہوں گی اگلے دن نازیہ سنا کو لے کر سمیر کے گھر چلی جاتی ہے جب نازیہ سمیر کے گھر پہنچتی ہے تو سمیر اپنی چاچی نازیہ اور سنا کو دیکھ کر چونک جاتا ہے سمیر کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے نازیہ اس کا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا لیتی ہے کہ اسی کمینے نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے سمیر کے ماں باپ کہتے ہیں بہن بیٹھو نازیہ کہتی ہے کچھ نہیں میں بس ادھر سے گزر رہی تھی میں نے سوچا کیوں نہ آپ کا حال چال پوچھتی چلوں اس کے بعد نازیہ سنا کو لے کر گھر واپس آ جاتی ہے نازیہ کے ذہن میں کچھ چل رہا تھا پتہ نہیں وہ کیا تھا نازیہ نے اگلے دن سمیر کو فون کیا اور کہنے لگی مجھے تم سے ملنا ہے جب سمیر اپنی چاچی نازیہ کے گھر آتا ہے تو نازیہ بڑے پیار سے سمیر سے بات کرتی ہے بیٹا یہ سنا تمہاری امانت ہے تم اس سے شادی کر لو اور اسے اپنے گھر لے جاؤ لیکن سمیر آگے سے غصے میں بولتا ہے چاچی آپ کسی اور کا الزام مجھ پر کیوں تھوپ رہی ہیں تو نازیہ بھی غصے میں بولتی ہے یہ کسی اور کا الزام نہیں بلکہ تمہارا اپنا گناہ ہے اور تمہیں یہ قبول کرنا ہی ہوگا یہ گناہ تم نے کیا ہے بولو تم نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ نہیں ورنہ میں سب کو بتا دوں گی نازیہ اپنے موبائل میں یہ ساری باتیں ریکارڈ کر رہی تھی لیکن اس کے بارے میں سمیر کو کچھ بھی پتا نہیں تھا پہلے تو وہ مانا ہی نہیں پھر اچانک غصے سے بولا ہاں میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے بولو کیا کروگی میں تو لڑکا ہوں میری تو کہیں نہ کہیں شادی ہو جائے گی لیکن تمہاری بیٹی کی بدنامی ہوگی وہ الگ اور تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی شادی بھی نہیں کرے گا جاؤ بتاؤ بولو سب کو میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے یہ کہہ کر سمیر واپس جانے کے لیے مرتا ہے نازیہ کو سمیر کی باتیں سن کر بہت غصہ آتا ہے اور نازیہ پیچھے سے اس کی گردن پر چھوڑی مار دیتی ہے اور سمیر کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد نازیہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر اپنی بہن کے گھر آجاتی ہے اپنی بہن کو اپنی بیٹی کی ساری دکھ بری کہانی سناتی ہے یہ سب سن کر نازیہ کی بہن کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ سنا کو اپنے گھر میں رکھ لیتی ہے اس کے بعد پولیس نازیہ کو سمیر کے قتل کے جرم میں پکڑ لیتی ہے راشد کو جب یہ پتا چلتا ہے وہ نازیہ سے تھانے میں ملنے جاتا ہے جب نازیہ سے ملاقات ہوتی ہے تو اس سے کہتا ہے نازیہ تم نے یہ سب کیا کر دیا تو نازیہ نے موبائل میں کی ہوئی ریکارڈنگ راشد کو سنا دی تو وہ بولا مجھے اگر بتاتی میں خود اسے دیکھ لیتا تو نازیہ بولی آپ کو بتایا تو تھا لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا مجھے اپنی بیٹی کی بہت تکلیف تھی اس لئے اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے یہ سب میں نے کیا ہے تھانے کے انسپیکٹر نے نازیہ کی ریکارڈنگ سنی تو اسے بھی بہت دکھ ہوا فانسی اور عمر قید کی بجائے نازیہ کو دس سال کی قید ہوئی ادھر نازیہ کی بیٹی سنا نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا سنا کی کھالا اسے بہت زیادہ پیار کرنے لگی تھی سنا کی کھالا جانتی تھی میری بہن نازیہ بہت تکلیفوں سے گزری ہے اس لئے اس نے سنا کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کرا دی اور سنا آج اس گھر میں خوشحال زندگی گزار رہی ہے دوستوں سنا کی ماں نازیہ نے اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے اس بدوقت سمیر کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بارے میں آپ کے کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آج کی کہانی میں بس اتنا ہی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے اللہ حافظ